آج صرف بحث نہیں ہو رہی اس سے پہلے زداری صاحب نے اس دن یہ بیان دیا کہ میاں نواز شریف صاحب معاملات کو تھنڈا کرنا چاہتے ہیں کائرہ صاحب نے کہا کہ یہ خاموشی کی وجہ کلسوم صاحبہ کی وفات نہیں ہو سکتی شہباز شریف صاحب بات کر رہے ہیں حمزہ بات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ پہلے ہی ان پر سوالات اٹھا چکے ہیں نہیں دیکھیں ایک جو سبق تھا پینما کیس کا جو سپریم کورڈ میں چرا اس میں یہ تھا کہ وزیراعظم جو کہ وہ سبق ان آفس تھے انہوں نے قانونی معاملات پر وہ توجہ نہیں دی جو ان کو دینی چاہی تھی اور وہ کیس جو ہے وہ ہماری نظر میں بھی پارٹی نے بھی ان سے یہ بات کی کہ اس کیس میں جو جس طریقے سے وہ قانونی جنگ لڑی گئی وہ درست نہیں تھی جس کا ہمیں نقصان ہوا بہت بڑا نقصان ہوا اچھا یہ ہے کہاں گلتی ہوئی ہے قانونی کیس لڑنے میں جی قانونی کیس میں بہت ساری پہلے دن سے جو ہے جو سٹینسز اب قانونی کیس کو سیاسی بنایا یہ غلطی تھی یا قانونی کیس جس طریقے سے لڑا اس میں غلطی تھی جی جس طریقے سے اس کو لڑا گیا اور اس میں جس طریقے سے وزیراعظم نے وزیراعظم کا جو آج سٹینس ہے قانونی طور پر وہی درست ہے ان کو یہ واضح کرنا چاہیئے تھا کہ یہ احساسیں ان کے نہ تھے اور نہ ہیں لہٰذا ان کو اس سارے معاملے میں ڈریک کرنا چاہیے درست نہیں تھا یہ ایک احساس ہے پارٹی میں کہ ہاں قانونی کیس کو صحیح طریقے سے قانونی طور پر لڑتے ہیں اس کو سیاسی بنانے کی ضرورت نہیں تھی اس کو سیاسی میدان میں لانے کی ضرورت نہیں تھی یہ بڑی کلیر ریالیزیشن ہے کہ جب بھی کوئی کوٹ میں کیس ہو اس کو قانونی طور پر لڑنا چاہیے اور اس سے آپ کے مخالفین جو بھی کہیں لیکن آپ کو اس سے کوئی سیاسی ڈیویڈنڈ نکالنے کی کوشش نہیں آپ کے بڑے سینئر پارٹی کے رہنما تھے چودری نصار صاحب وہ تو یہ کہتے کہتے تھگ گئے وہ پارٹی سے دور ہو گئے لیکن اس وقت ان کی بات سنی گئی غالباً شہباز شریف صاحب کا بھی یہی موقف اس وقت ہوتا تھا کہ کانونی طور پر لڑے مہازرائی اداروں کے ساتھ سوٹ نہیں کرے گی ہمیں نہیں جو ادار ایسیڈ نے دیکھیں نا ہمیں پہلا تو یہ ہے کہ عدلیہ کے ساتھ آپ کا اختلاف تب ہی ہوگا جب وہ فیصلہ دے دیں گے یہ جب فیصلہ ہو جائے اس کے اوپر جو آپ کا اختلاف ہے یا اعتراض ہے وہ آپ کے اظہار رائے کا حصہ ہے اور آپ اس پہ کر سکتے ہیں ہاں بلکل ایک فیصلہ آجائے تو اس کے بعد کیس کے دوران جو ہے جو ایشیوز اٹھے اور وہ بھی ایک خیر وہ اس پہ بھی کبھی بات کریں گے ایک وہ بڑا عجیب و غریب کیس تھا کہ اس میں پھر جی آئی ٹی بھی بنی اور جی آئی ٹی جو ہے وہ اس کے جو معاملات تھے باللہ اس سے قدر نظر ایشیو یہی ہے کہ مسلمین اگنون کا موقف عوام کے حقیق آقمیت کے حوالے سے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے ایک ٹیمپریری اس میں لل ہے بکوز اس حکومت کے پہلے چند ماہ ہیں اور اس دوران میں میاں نواز شریف کی کوشش اور خواہش ہم تب کی ہے کہ وہ انشاءاللہ ان قانونی معاملات سے سرخرو ہو کرنے کی بہت بہت شکریہ خورم دستگی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک اس کے بعد ہم مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ